آج میرے ساتھ جو میرے بھائی موجود ہیں یہاں پہ فدہ حسین بھائی ان سے بات چیز شروع کریں گے بہت ہی تکلیف دے زندگی اس سے گزار رہے ہیں لیکن وہ اس سیچویشن میں کیسے آئے یہ سارا ان کے ساتھ کس طرح سے ہوا کیوں وہ آج اس سیچویشن میں ہیں ہم ایک پہلے پیکش دیکھیں گے پھر ان سے بات کریں گے پیکش دکھائیے پریز ایک لمحہ جو بن گیا عمر بھر کا روک ایک چلتا پھڑتا ہنستا بولتا شخص فدہ حسین ایک لمحہ کی پھول سے بن گیا ایک ساس لیتی مورت گلگت میں ایک کام کرتے ہوئے چھو گیا ہائی والٹیج وائر جس کی وجہ سے کرنٹ لگنے کے باعث پورا جسم ہو گیا شل بازو بیکار اور ایک بازو گاٹ دیا گیا کراچی میں فدہ حسین ہی نے موجود اپنے بھائی عباس حسین کے ساتھ مدد کے لیے گلگت میں گھر بار بچے بیوی سب ہی منتظر کہ شاید فدہ حسین سہتیاب ہو کر گھر واپس آ جائے گا مگر یہاں علاج کے لیے رقم کرنا ہونا بن رہی ہے مشکل ان کے اپنے دھر کے لین خرابی تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے پول پچھا گیا تھا گلتی سے ہاتھ بکیا اور وہاں سے گر گیا تھے پیلے رکھے کراچی میں دونس گھنٹ رہے ہیں ایک آج سے اچھے خونس ملی تھی لیکن زیادہ بہنے دا دی ابھی اس کے ٹھپنے آگے چٹی میں رہی اور آگے بھی جانا ہے اس کے لیے کوئی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو آج اسی درد دل کا منتظر ہے فیدہ حسین اور اس کا بھائی اس دعا کے ساتھ سپورٹ کیجئے کہ فیدہ حسین صحتیاب ہو کر گل گل واپس چلا جائے فیدہ حسین بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان پہ جو آزمائش ہے اس وقت کہ ان کی فیملی پہ ان کے خاندان پر پاکستان کے کسی بھی حصے سے ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے سے ہوں ہیں تو آخر انسان کراچے موجود ہیں یہاں پہ علاج کروانے آئے ہیں ان کے ساتھ جو ہوا وہ آزمائش ان پہ ضرور ہے لیکن ہماری بھی ایک آزمائش ہے کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ کس طرح ان کی مدد کرتے ہیں کس طرح سے بہیف کرتے ہیں یہی اللہ کا اصول ہے جو تکلیف ان کو ہے وہ ہم سن کر محسوس کر سکتے ہیں ان کی ایک بازو جو ہے وہ کٹ چکی ہے اور ڈاکٹرز نے یہ کہا ہے کہ شاید دوسری بازو بھی کٹنی پڑے ان کی گھر والے امید کرتے ہیں کراچی سے ان کی زندگی جو ہے وہ بچے کی سہتیاب ہوں گے واپس آئیں گے کیونکہ بہرحال انسان اگر کسی مشکل میں مفتلا ہو اگر ایک آپ کی جسم کا حصہ آپ کا ساتھ نہ دے رہا لیکن اللہ اگر زندگی دے تو ماں باپ آپ کے بہن بھائی آپ کے جو بچے بیوی کوئی پڑے ان کے بھائی ان کے ساتھ موجود ہیں السلام علیکم جناب کتے دنوں سے آپ ہیں کراچی میں یہ مائک قریب کیجئے گا بلکل تک دیڑ مہینے تک اسلام واد میں تھے ایک مہینے سوپر ہو رہا خان میں آپ یہ بتائیے کہ آپ کے جو بھائی ہیں فتہ بھائی کس اس طرح سے ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ان کے اپنی گھر کی لینڈ خراب ہوئی تھا اس کو ٹھیک کرنے کے لئے پر چڑ گئے تھے غلطی سے اس کا ہاتھ لگ گیا اور نیچے گر گئے تو گلگیت سیمچ لے گئے انہوں نے اسلام واد رفر کر دیا اور ہاتھ کہاں پہ ان کا قطع یہ اسلام واد میں کڑ گیا سیرس ہاتھ کٹنا ضروری تھا بجا اس کی کیا جل گیا تھا یہ ہاتھ الو تک جل چکا تھا اس میں کچھ سنسٹیویت ختم ہو گئی تھی ٹھیک ہے دوسرا ہاتھ ان کا جو ہے شاید اس کو کٹنا ہو تین سے چار رگیں پھڑ گئی اس کی اس کی وسکلہ سرجیری اسلام ان کی ایج کتنی ہے تھڑی ایڑ ایر آپ سے بڑے ہیں گھر میں فیملی ہے نہیں یہ سپرٹ رہتے ہیں پہلے سے الگ رہتے ہیں ہم سے نہیں ان کی بیوی بچے ہیں یہی پوچھوں تین بچے ہیں کیا وہ امید کرتے ہیں آپ صرف فون پر بات کرتے ہیں کہ ہمارے اببہ کیا حال ہے کیا وہ کب واپس آئیں گے تو کیا ان کی جو بولنے کی سکت پاور اس پہ بھی افیکٹ ہوا ہے کچھ نہیں اس پہ اللہ کا شکر ہے سب صحیح ہے تو پھر یہ بات صحیح کر سکتے ہیں صحیح سے آپ سے بات کر سکتا ہوں میں فیدہ بھائی السلام علیکم سلام علیکم کراچی میں آپ موجود ہیں آپ ہمارے شہر میں موجود ہیں ہم ٹی وی پہ بہت سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں اور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ انشاءاللہ آپ کے علاج کے لیے ہم کچھ نہ کچھ کر سکیں جی ڈی سی کے زفر بھائی ہمارے ساتھ ہر شو میں موجود ہوتے ہم ان سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ آپ کی مدد کریں انشاءاللہ کوئی آپ خود سے کچھ کہنا چاہتے ہیں لوگوں سے بس مدد چاہیے ٹھیک ہے مدد چاہیے فیدا بھائی کو یقینا انشاءاللہ ہم مدد ضرور کریں گے آپ کی کزن آپ کی بہن آپ کے ساتھ موجود ہیں آپ کچھ بتائیں گی ان کے بارے میں زندگی میں یہ بتانے چاہوں گی کہ میرے بھائی فیدا حسین تو ان کے لئے زیادہ زیادہ میں ہیلپ بھی کہنا چاہوں گی اور میں ہیلپ کافی کوشش کی ہے سپر بھائی سے بھی اور مطلب اور بھی تو مجھے بس یہ ہے کہ تھوڑی سوید ہے یہ بھائی کا کچھ ہو جائے بھائی بہت شکریہ آپ مجھے یہ بتائیں گا کہ یہ لیلی جی کہ جب یہ حادث ساتھ ہوا تو آپ لوگ کہاں پہ تھے اس وقت رہتا ہوں یہاں پہ آپ یہاں پہ رہتے ہیں ٹھیک آپ وہاں پہ یہ آپ کے پاس وہاں سے آئے ہیں کسی کے ساتھ پھر آپ ملنے گئے تھے یہاں پہ کزنس بھانجے اور بھائی لے کے آئے تھے قریب کیجئے مائک کزنس بھائی اور بھانجے وغیر لے کے آئے تھے انکو ٹھیک ہے ان کی جو مسز ہیں وہ کافی پریشان ہوں گی ظاہر آپ سے بات کرتی ہیں فون کیا کہتی ہیں فون پہ کس طرح سے ان کا لیاکشن ان کی تیبت کے بارے میں پوچھتی ہے اور ان سے بات بھی کرتی ہے کہ جب اسلام واد میں تھے تو بڑی خوش تھی جلدی سا جائے پھر کراچی ریفر کر دیا تو بڑی پریشانی ہو گئی ان کا ان کا سورس آف انکم کیا تھا کس طرح سے پیسے سر ڈیلی ویجیز پہ وہاں پہ مزوری کرتے تھے کبھی ملتی تھی کبھی نہیں ٹھیک ہے اور اب اس کے بعد سورس آف انکم نہیں ہے تو کس طرح سے بیوی بچے کون پال رہا ہے اب فیلحال میں سسرال بڑھن کے پاس ہیں خرچہ کتنا ہو چکے اور اب کتنا چاہیے آپ کو مای قریب کیجئے اسلام عمرت میں تقریبا سات لاک روپے کا خرچہ ہے تھا اور آغا خان میں تقریبا نو لاک سوپر گیا آغا خان میں جو خرچہ ہے یہاں پہ تقریبا نو لاک روپے آپ نے کہا ہے اور ابھی بھی فراز کالر ہے لاہور سے وہ نے فون کیا ہے جی فراز بھئی السلام علیکم علیکم السلام کیسے آپ سلام میں آپ سلام دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں دیکھ رہا ہوں گلگت ہے جی فراز بھئی کہیے جی میں کافی دیر سے پرگر دیکھ رہا ہوں جی جی بہت شکریہ فراز بھئی بہت شکریہ کیا کہنا چاہیں گے آپ ان کے لئے کچھ کہنا چاہیں گے بہت ایک سلام پرگرام کر رہے ہیں جی جی فراز ان کے لئے ایک لاکھ روپے دینا چاہتا ہوں فراز جی تھوڑا انچی بولی فراز مجھے سمجھ نہیں آئی آپ نے کہا ایک لاکھ روپے میں اس بہت شکریہ فراز بھائی بہت مہربانی آپ کی اللہ آپ کو اس کا بہت عجر دے انشاءاللہ یہ بہت بڑی نیکی ہے جو آپ نے کمائی ہے اور بہت شکریہ فون کرنے کا اور جو لوگ ہمیں سن رہے ہیں کچھ لوگ ہمیں کال کرتے ہیں وہ آنیر نہیں بھی آنا چاہتے اور کوئی بھی ڈینیشن کچھ بھی دینا چاہتے ہیں ہم ان کی کال شامل کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں کسی طرح بھی چاہیں مجھ سے رابطہ کیجئے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں جتنے لوگ ہمیں سن رہے ہیں اگر ان کی ہیلپ کرنا چاہتے ہیں پلیز ضرور ہیلپ پیسوں میں وہ لوگ کھانا کھاتے ہوں اور اچانک سے اگر ایسا کوئی حادثہ ہو جائے ان کی زندگی میں کوئی ناگہانی ہو جائے کہ اس شخص کے ہاتھ کٹ جائیں اور آگے بھی علاج مالجے کے لیے مزید پیسے چاہیے ہو سیونگز بھی نہیں ہیں ہینڈ ٹو موت ہیں تو کس طرح سے وہ زندگی کا پہیہ آگے بڑھائیں گے کس طرح سے زندگی کو آگے لے کر چلیں گے یہ سوچنا ہے مجھے اور آپ کو کہ ہم ان لوگوں کے لیے کس طرح سے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں میری ذمہ داری ہے شو میں ان کو لے کر آؤں ہم ٹی وی کے تھروں آپ کے سامنے ان کو لے کر رہوں اور زفر بھائی ہمارے ساتھ ہر روز ہوتے ہیں زفر بھائی شکر گزار بھی ہیں کہ ہمارے شو میں شامل رہتے ہیں زفر بھائی آپ ان کے لیے کیا کہیں گے کیا کرنا چاہیں گے ایسان بھائی میں یہی بولوں گا جو حضرات اس پروریم کو دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اپنے ایک ناخن میں بھی ہلکی چھوٹ لگ جائے تو جسم میں کتنی عذیت ہوتی کتنی تکلیف ہوتی نہ کہ اس بھائی کا ایک ہاتھ کٹ چکا ہے دوسرا ہاتھ کٹنے والا پورا جسم کرنڈ کی بیدہ سے جل چکا ہے یہ اپنے علاج پہ 9 لاکھ کا گھر بیج چکا ہے اور اس وقت دربہ دور ہے تو میں فوری طور پر جیڈی سی کی بہت ہی پیارے جو بہن بھائی میرے ساتھ یہاں پہ آتے ہیں ہر روز کچھ نہ کچھ چاہے ایک روپیہ بھی دیں چاہے پانچ روپے دیں تو پلیز ضرور دیجئے بہت شکریہ ایک کال ہے اپنا نام لگی بہت خیراج سے کال ہے حجیس سلام علیکم جناب اللہ اللہ بڑا کرم جی آپ کا احسان بہت شکریہ 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 جزاک اللہ اللہ آپ کو عجر دے اس چیز بہت شکریہ کال کرنے بہت شکریہ ڈونیشن دینے کا اور دیکھئے آپ کو ڈھائی لاک روپے بھی ہمارے شو سے اسی وقت ایک لاک ان صاحب نے دیا ایک یہاں پہ لوگ ڈونیٹ کر رہے ہیں زفر بھائی نے اسی وقت آپ پچھ پچھ ہزار دینے کا کہا اس کے لاوہ پلوٹ بھی ہے یہاں پہ لوگ آپ کی ہیلپ کریں سکرین پہ نمبر چل رہے ہیں سکرین پہ ہم انشاءاللہ ہم نے ایک 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 نمبر بھی بنایا ہے کہ 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 ہم فاؤنڈیشن ٹرسٹ ہے آپ اس میں جمع کر آئیے ہم ان کی امانت ان کو پہنچ آئیں گے انشاءاللہ اس شو کا میرا جو سب سے زیادہ کرنے کی ایک ہر سال موٹیویشن جو ہوتی ہے وہ یہی سیگمنٹ ہے موٹیویشن کیونکہ میں نہ تو ایک اسلام سکولر ہوں اور نہ ہی بہت زیادہ نالج رکھتا ہوں لیکن ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے چاہے میرا کام ایکٹر کرنا ہے یا ہوسٹ کرنا ہے لیکن سیکھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مذہب میں کیا ڈیپت ہے بہت سے زبردست علماء آتے ہیں اس پروگرام میں جن سے ہر سال میں ملتا ہوں بہت کچھ سیکھتا ہوں اور یہ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جس کے لیے بہت ایکسائٹمنٹ سے میں اس پروگرام کو آگے لے کر چلتا ہوں اور یہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جو میرے کہنے سے اور میرے اس پروگرام کے تھرور یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ جن کو ضرورت ہوتی ہے جو مسئلے مسائل اور بہت سی مشکلات میں گھرے وے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس شاید بات کرنے کی حمد اور حوصلہ نہیں ہوتا ان کی زبان بنتا ہوں میں آپ تک پہنچتی ہے وہ بات اور آپ لوگ کال کرتے ہیں سب لوگ یہاں پہ help کرتے ہیں بہت شکریہ جزا اللہ میں تہہ دل سے آپ لوگ کا شکر گزار ہوں